ساری دنیا کے لوگوں میں ایک ہی شور مچ رہا ہے قوم کو جگاؤ قوم کو بیدار کرو قوم بگل رہی ہے قوم سلر نہیں رہی ہے قوم نکھر نہیں رہی ہے قوم کو ہدایت کرو میں آپ سے کہتا ہوں کہ جو آدمی اپنے گھر میں نماز سبو کے لیے اپنی فیملی کو نہ اٹھا سکا وہ قوم کو کیا بیدار کرے گا تو قوم کو کیا بیدار کرسکتا ہے ہر آدمی شور مچا رہا ہے قوم کو اونچا ہونا چاہیے قوم کو اچھا ہونا چاہیے قوم کو بیتر ہونا چاہیے سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ جب آپ بات ہو کر اپنی اولاد کو بیدار نہیں کر پا رہے ہیں تو وہ مولوی ہو کر قوم کو کیا بیدار کرے گا وہ مولوی ہو کر قوم کو کیا بیدار کرے گا آپ اپنی ذمہ داریاں پوری کیجئے کبھی لادلے کو اپنی محبت سے ہٹا کر قدرت کے لیے جگا کے دیکھئے کبھی اللہ کے راستے پر لٹھا کے دیکھئے آپ اسے ایسی میں چین سے سلاتے رہے شریعت آپ کے دروازے پر دستک دیتی رہی موزن کی ازان نہ آئے اس لیے ایسی کا دروازہ بند کر لیا موزن کی ازان نہ آنے پائے دروازہ بند کر لیا اور پھر شام کو جب مجلس میں آئے تو آپ ٹھیکے داری کے سارے انصر پیدا کر دیئے قوم بھی غلطی جا رہی ہے قوم صدر نہیں پا رہی ہے میں آپ سے کہتا ہوں اگر ایک باپ اپنی فیملی کو نہیں اٹھا پایا تو سوچ لیجے گا ٹھیکے دار اور ہوتے ہیں ذمہ دار آپ یہ سوچ لیجے گا ٹھیکے دار اور ہوتے ہیں میں کبھی چھوڑتا نہیں ہوں ٹھیکے دار اور ہوتے ہیں ذمہ دار اور ہوتے ہیں کچھ لوگوں نے گلک میں ڈالنے کا ٹھیکہ لیا ہے کچھ نے نکالنے کا ٹھیکہ لیا ہے متوجہ ہیں متوجہ ہیں متوجہ ہیں اب جملہ سنیے کچھ امام باروں کو بیچنے کا ٹھیکہ لے رہے ہیں کچھ بچانے کا ٹھیکہ لے رہے ہیں شاید آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں اور میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں اگر اس قوم میں سے ٹھیکے دار ختم ہو جائے تو ذمہ دار اپنا کام کرنا شروع کر دیں گے توجہ سے سنیے گا اگر اس قوم میں سے ٹھیکے دار ختم ہو جائیں تو ذمہ دار اپنا کام شروع کر دیں گے اگر ٹھیکے داری نہیں ہوتی تو چاند دو ہوتے ہی نہیں اگر ٹھیکے داری نہیں ہوتی تو یہ جھگڑا ہی شروع نہیں ہوتا کہ چاند یہ ہے غور کیجئے گا چاند دیکھنے کا تو مسئلہ ہے دکھانے کا مسئلہ نہیں ہے چاند دیکھنے کا تو مسئلہ ہے چاند دکھانے کا مسئلہ نہیں ہے شاید میرے بچے کی سمجھ میں نہیں آئی ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر ٹھیکے دار نہیں ہوتے تو پھر جمعے کی نماز بدھ کو ہو ہی نہیں چکتی تھی ایک سلامات پر دے محمد و آلے محمد نہیں پھر جمعہ ڈاکڑا نہیں ڈاکڑا اے کینے شاہر ہے ڈاکڑا چین